اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام حمد و صلاة کے بعد آپ حضرات و خواتین کے سامنے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھ کر سنائی اس آیت میں اللہ دبا رکو تعالی نے مال اور اولاد دونوں کے بارے میں ایک بہت بڑی حقیقت یہ بتائی کہ یہ ہمارے حق میں رحمت بھی ہو سکتے ہیں یہ ہمارے حق میں زحمت بھی بن سکتے ہیں یہ دونوں کی دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں مال بھی اولاد بھی مال اللہ کی رحمت ہے جب اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے طریقوں پر کمایا جائے اور اسی کے مطابق بتائے ہوئے طریقوں پر خرش کیا جائے یعنی حلال اور جائز راستوں پر خرش کیا جائے اور اولاد اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے فی نفسی ہی ان کا ملنا اللہ کی رحمت ہے اور اس کے بعد ان کی اگر صحیح تربیت کر لی جائے ان کی اپنی صحیح نشونما کی فکر کر لی جائے تو یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میرے اور آپ کے لئے رحمت ہیں اور اگر ان کی تربیت سے غفلت برتی جائے تو یہ اولاد دنیا میں بھی زحمت ہیں بدنامی کا سبب ہے دنیا میں بھی پریشانی کا باعث ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہم اور آپ کو جواب دہی کرنی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیوں نہیں کی یہ مسئلہ آپ حضرات اور خواتین کے سامنے بارہ آتا ہے کہ اولاد کی تربیت ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور خاص طور پر اولاد کی تربیت میں اولاد کی دینی تربیت والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے یاد رکھیں ہمارے ہاں بڑا افرات و تفریت ہے اولاد کی تربیت کو لے کر بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کی ہم نے دینی تربیت کر دی تو کافی ہے نہیں اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو ایسا قابل بھی بنانا چاہیے کہ وہ دنیا کے سامنے ایک باعزت زندگی گزارنے والے بنیں اپنی محنت کی روزی روٹی کھانے والے اتنے قابل کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں ایسے کہ دنیا کے سامنے وہ چار لوگوں کو دینے والے بن کر زندگی گزاریں ان کے اخلاق کی تربیت ہو ان کی ذہنی نشون اما ہو دینی تربیت اسی وقت پوری ہوتی ہے جب آپ ان سارے معاملات میں بھی آپ بچے کی تربیت کریں ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ دینی تربیت کے نام پر بچے کو یا تو مدرسے میں پڑھا لیا یا کچھ بنیادی باتیں سکھا دی اور ہم نے سمجھا کہ ہم نے دینی تربیت مکمل کر دی حالانکہ بچے کے اندر سماجی اقدار ویالیوز جسے کہتے ہیں یعنی سماج میں معاملات جن اصولوں پہ تیع ہوتے چلتے ہیں وہ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھائے تو ہم نے بچوں کی تربیت کو ادھورہ رکھا ایک طرف یہ ہے تو دوسری طرف بہت سارے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو اچھی تعلیم دے دی روزی روٹی کا یا تو کوئی بزنس دے دیا یا کہیں اچھی جاب کا اہل بنا دیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تربیت پوری کر لی یاد رکھیں بچوں کی صحیح اسلامی تربیت میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بلکہ اگر اللہ تعالی نے آپ کو اور مجھ کو اولاد دی ہے تو یہ یاد رکھیں اولاد کی دینی تربیت خاص طور پر آپ پر اور مجھ پر فرد عائن ہے والدین پر فرد عائن ہے جیسے ہم کہتے ہیں نماز فرض ہے ہم کہتے ہیں روزہ فرض ہے اس ستاعت رکھنے پر زکاة فرض ہے اس ستاعت رکھنے پر حج فرض ہے ایسے ہی اگر اللہ نے اولاد دین دی ہے تو پھر ماں اور باپ پر اس بچے کی دینی تربیت اس کا فرض ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب بچے کی دینی تربیت کیسے کی جائے بچے کی دینی تربیت کیسے کی جائے اپنے بچوں کی دینی تربیت کے سلسلے میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے حقیقتی ہے کہ یہ انوان بڑا طویل ہے یعنی اگر میں آپ کے سامنے پوری تفصیلات رکھنا چاہوں ایک مجلس میں موضوع کا احاطہ نہیں ہو پائے گا اور دوسرے طرف خود آپ کے لیے بھی یہ مشکل ہوگا میں آج کی اس ملاقات میں تین یا چار بڑی اہم باتیں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کم سے کم کم سے کم ان بنیادوں پہ ہم اور آپ کو محنت کرنی چاہیے اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی صحیح نشو نما ہم چاہتے ہیں تو کم سے کم ان بنیادی باتوں پہ ہم اور آپ کو محنت کرنی چاہیے ان میں سب سے پہلی بنیاد سب سے پہلا مسئلہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو ہم اور آپ کو جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ شادی کرنے سے پہلے اپنے لیے بیوی ڈھوننے سے زیادہ اپنے بچوں کی ماں ڈھونڈا کریں یعنی ہم اپنی بیوی ڈھونتے ہیں کیسے اچھی ہونا خوبصورت چاہیے اچھے خاندان کی چاہیے اگر اللہ کرے مال و دولت والی ہو تو بھی اچھا ہے سب کچھ لیکن یہ کوالٹی کہ ہمارے گھر آنے والی بیوی بن کر آنے والی خاتون کیا اپنے بچوں کو بچوں کے طور پر سنبھال کے ان کی تربیت کرنے کے قابل ہیں یہ وجہ اختیار ہمارے پاس نہیں ترجیح کی یہ بنیاد ہمارے سماج میں نہیں رہ گئی ہم اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پہلی بنیاد اولاد کی تربیت کے لیے صحیح بنیاد پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم اور آپ صحیح جوڑے کا انتخاب کریں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے شغلبانی نے حسن قرار دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخیروا لنطفکم یعنی تم اپنا نطفہ جس رحم مادر میں رکھنے والے ہو ان کا انتخاب کرو یعنی یہ جو نطفہ جو کل بچہ بن کر آنے والا تمہاری اولاد بننے والا ہے اس نطفے کو رکھنے کے لیے جس رحم مادر کا تم انتخاب کر رہے ہو اس انتخاب میں اس کا لحاظ رکھو کہ یہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے اس کی گود تمہارے بچے کا پہلا مدرسہ بننے والا اس کا انتخاب کرو ہمارے سماج میں شادی بیعہ کرتے وقت اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا اور آپ یہ بات یاد رکھیں ماں کی گود اگر صحیح نہ ہو ہزار مدرسے بھی بچے کو ٹھیک سے بنا نہیں پاتے بناتے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں بناتے ہیں لیکن جو نقص ماں کی تربیت کا رہ جاتا ہے زندگی بر رہتا ہے آپ چاہیں تو یہ بات نوٹ کر کے دیکھ لیں تربیت نہ ہونا تو دور کی بات جس بچے کی ماں بچمن میں انتقال کر جاتی نا اور بچہ بغیر ماں کے پروان چڑھتا ہے اس بچے کی تربیت میں بہت ساری محرومیاں رہتی ہیں ماں کی تربیت کا بڑا اہم کردار ہے ہم چاہتے ہیں ہماری نسل بڑی اچھی نکلے لیکن ماں کا انتقاب ہم صحیح نہ کرے تو پھر کیسے یہ بچے اچھے نکل پائیں گے اور یہ مسئلہ صرف ماں کا نہیں باپ کا بھی ہونا چاہیے کئی بار ہم اور آپ ہمارے سماج کا ایک مزاج ہے ہم ہمیشہ عورتوں کی بات کرتے ہیں عورتوں کی کمی عورتوں کی اصلاح یہ جملہ ہم کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ یہ بات ادھوری ہے ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے تو باپ کا وہ جو سائے شفقت ہے وہ اس مدرسے کی چھت ہے اصل میں آپ یاد رکھیں ماں چاہے کتنی اچھی ہو باپ اگر نگرانی کرنے والا نہ ہو بچے بے راہ رو ہو جاتے ہیں کئی بار آپ دیکھیں یتیم بچے دیندار ماں کی یتیم بچے بھی بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں اصل چیز ہے ماں باپ صحیح ہونا اور ماں باپ کی توجہ بچوں کو حاصل ہونا بات کو میں جیسے کہا نا کہ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں اس لیے میں تفصیل میں گئے بغیر صرف اشاروں میں کہہ رہا ہوں صحیح ماں کا انتقاب کریں باپ کا بھی صحیح ہونا چاہیے اور پھر ان دونوں کا مل کر اپنے بچوں کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر بچوں پر محنت کرنا ضروری ہے ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے معلوم باپ یہ سمجھتا ہے میرا کام ہے اچھا کما کے بچوں کو اچھا کھلانا اچھا پہنانا ایک اچھے گھر میں رکھنا ان کی ضرورتیں پوری کرنا ماں یہ سمجھتی ہے کہ گھر میں چوبیس گھنٹے بچے کو کھلانا پلانا اس کی ضرورتوں کا خیال رکھ لینا وہ جو ایموشنل محبت کا جو ایک سہارہ ہے بچوں پر شکبت لوٹانا ممتہ لوٹانا یہ تربیت کس کا کام ہے تربیت مسجد میں مکتب کے استاز کا کام ہے تربیت ہم نے اگر مدرسے میں داخلہ دیا ہے تو مدرسے میں یا اسکول میں ہم نے بھیجا ہے تو بچے کی پرسناٹی ڈیولیپمنٹ پر وہ محنت کریں ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ تربیت ان کو کرنا ہے اس کے لیے اسباب ہم کو پراہم کرنے یہ غلط تصور ہے یاد رکھیں تربیت اصل میں امہ اور باپ کو کرنی ہے باقی یہ ساری چیزیں سپورٹ سسٹم ہے آپ کی میری مسجد کا مکتب سہارہ ہے وہ ذمہ دار نہیں میری اور آپ کی بچوں کی تربیت کا اگر مدرسے میں ہم بچے کو داخل کر رہے ہیں مدرسہ تربیت کا پوری طرح ذمہ دار نہیں اصل ذمہ دار ہم ہیں ہاں مدرسے کا جو بھی معاملہ ہے وہ سپورٹ کرتا ہے ہمیں ہم اسکول بھیج رہے ہیں ہمارے اور آپ کے سماج میں ہم اور آپ بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں اور آپ ایکسپیکٹیشن یہ رکھتے ہیں توقع یہ رکھتے ہیں کہ اسکول کا جو بھی منیجمنٹ ہے وہ آپ کے بچوں کی اخلاقی تربیت کرے ان کی ذہنی تربیت کرے ان کو سماج میں جینے کے اصول سکھائے اور اگر اسلامی کی سکول اگر ہو جو کانسپٹ ہے تو ہم سمجھتے ہیں آپ دینداری بھی سارا سکول ہی سکھا دے یہ غلط ہے آپ کو یاد رکھنا پڑے وہ ذمہ دار نہیں ہے آپ کے بچوں کی تربیت کے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حوالے ہم نے کر دیا یا مسجد میں مان لیں کہ یہ جمعہ کے اندر خطبہ دینے والے خطیب یا ہمارے اور آپ جیسے لوگ جو مختلف مناسبتوں سے درست دیتے یہ سب آپ کا سپورٹ سسٹم ہے اصل تربیت آپ کو کرنی اگر آپ نہیں کرتے ماں باپ نہیں کرتے والدین نہیں کرتے اور وہ چاہتے کہ یہ سارا سسٹم ان کے تربیت کر لے بچوں کی دینی تربیت ناقص کی ناقص رہے گی اسی لیے سب سے پہلی اور بنیادی بات آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ بچوں کی دینی تربیت کے سلسلے میں ماں باپ کا کردار اس کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے اور اس میں بھی ماں باپ کو خود سب سے پہلے نمونہ بننا چاہیے نمونہ خود ماں باپ کو بننا چاہیے اس میں بھی ایک اور پہلو ماں باپ کے پاس جیسے ہر کام کے لیے وقت ہوتا ہے نا بچوں کی تربیت کے لیے وقت ہونا چاہیے ہمارے پاس اس موبائل کی مسئیبت نے یہ صورتحال پیدا کی ہے کہ بچوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہ گیا ماں بچوں کی تربیت کرتی موبائل میں ہاتھ رکھے رکھے بچے سے پوچھتے قرآن پڑھا کے نہیں پڑھا تو نے یاد کیا کہ نہیں کیا سنایا کہ نہیں سنا لیکن موبائل پر خود لگی ہوئی ایسے تربیت نہیں ہوتی یاد رکھ پوری اکسوئی سے ماں جب تک نہیں لگتی پوری اکسوئی سے باپ جب کچھ وقت اپنے بچوں کے ساتھ نہیں گزارتا بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہوتی ہے آپ اور ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پہلا مسئلہ سعیدینی تربیت کے لئے ماں باپ کو اپنا کردار سمجھ کے ادا کرنا ہے بڑی تیزی سے میں نے کئی باتیں اصل میں کہہ دی ماں باپ کے عنوان سے میں نے کہا ماں کا صحیح انتخاب کرو میں نے کہا باپ کا صحیح انتخاب کرو میں نے کہا دونوں مل کر اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر تربیت اپنا کام سمجھ کر کریں میں نے کہا بچوں کی تربیت کے لئے آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے آپ وقت نکالے یہ ساری باتیں اگر آپ دیکھیں گے نہ اور اس سے آگے بڑھ کر خود کو نمونہ بنا کے پیش کرنے یہ ساری باتیں میں نے ایک بات میں کہنے کی کوشش کی ہے کہ ماں باپ اپنا کردار ادا کریں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود تربیتی آفتہ نہیں ہونا چاہتے لیکن اپنے بچوں کو صدارنا چاہتے ہیں یعنی ہم دیندار نہیں بننا چاہتے لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے دیندار ہو جائیں ایسے نہیں ہوا کرتے ایسے نہیں ہوتے آپ یاد رکھیں آپ مانے نہ مانے آپ محسوس کریں نہ کریں بیٹی عام طور پر ماں کی عادتیں اپنے اندر لیتی ہے اور بیٹا عام طور پر باپ کے عادت و عطوار وہ اپنانے والا ہوتا ہے آپ کو پتا بھی نہیں شلے گا دنیا دیکھنے والی بتائے گی باپ کی طرح کہتا ہے باپ کی طرح بات کرتا ہے باپ کی طرح جواب دیتا ہے باپ کی طرح اس کا بھی انداز بیٹی کو دیکھ کر لے کہتے ہیں ماں کی ہی عادتیں نظر آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ بچے جن کے ساتھ زیادہ وقت بتاتے ہیں ان کی عادتیں اپنے اندر اپناتے ہیں تو یہ پہلا مسئلہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار باپ کا جو کردار ہے اس کی طرف توجہ دیں ہمارے سماج میں تربیت میں جو خلل ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ماں باپ کے کردار کو ہٹا کے تربیت کا نظام قائم کرنے کی سوچیں میں نے کہا نا اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ وہاں سے تربیت ہو جائے گی نہیں ہوتی یہ سپورٹ سسٹم ہے یہ آپ کے اپنے ماں بچوں کی تربیت کا ذمہ دار نہیں دوسری بات میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم اور آپ کو کئی باتیں بتائی گئیں بچوں کی تربیت میں کس کس بات پر محنت کرنی چاہیے حضرت ابن عباس کی حدیث میں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بتاتی ہے کہ بچے کو ایمان اور عقیدہ سکھانا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کی ربی نے فرمایا بچہ جب سات سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو اور جب دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پہ تربیت کے لیے تعدیب کے طور پہ ان کو مارو یہ جو بات ہے یہ بتاتی ہے کہ بچے کی تربیت میں نماز کا بڑا اہم کردار ہے ہم اور آپ اگر بچے کو نماز سے جوڑ دیں گے اور نماز کے بہانے مسجد سے جوڑ لیں گے اللہ کے فضل و کرم سے یہ نماز اور یہ مسجد بچے کی دین و ایمان کی محافظ بن جائے گی اس پہ محنت کرنی چاہیے بچوں کئی والدین ایسے ہیں بچے کو نماز پڑھاتے ہیں گھر میں پنج وقتہ نماز پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گھر میں یاد رکھیں صرف نماز گافی نہیں نماز کو لڑکا ہے تو مسجد آ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں اور لڑکی ہو تو مسجد آنا اس کے لیے ضروری نہیں لیکن تربیت کے باب سے اسے کم سے کم جمعہ کے اندر پابندی سے لانے کی کوشش کرے یہ نماز اور یہ مسجد بچوں کی تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حجرت کر کے گئے تو آپ نے سب سے پہلے جن بنیادوں پہ کام کیا اس میں سے مسجد کی تعمیر بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے ترے جن سات قسم کے خوش نصیب لوگوں کو اللہ جگہ دے گا ان میں سے ایک وہ آدمی بھی جس کا دل مسجدوں سے اٹکا رہے مسجدوں سے متعلق و جڑا رہے آپ یقین کریں یہ نماز اور یہ مسجد بچوں کی دینی تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اسلام نے ہمیں بچوں کی تربیت میں اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا یک اور حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جس کی طرف سے بڑی غفلت ہے نماز کے الحمدللہ فکر ہوتی ہے لیکن یک اور حکم اللہ کے نبی نے دیا اس کی طرف سے بڑی غفلت ہمارے سماج میں اور وہ حکم کیا ہے اللہ کی نبی نے کہا بچے جب دس سال کے ہو جائے نا تو بچوں کا بستر الگ کرنا چاہیے ہمارے سماج میں اس پر زیادہ بات نہیں ہوتی اور دروس میں بھی میرے خیال میں بہت کم تذکرہ آپ آتا ہے اس کا لیکن یہ تربیت کا بڑا اہم باب ہے دیکھیں یاد رکھی ہے دس سال کے عمر کے بعد لڑکی اور لڑکا یوں سمجھئے بلوغت کے عمر سے بہت قریب ہونے لگتے ہیں ایسے حالات میں ان کے اندر جو ہارمونز کی تبدیلی آتی ہے اس کے چلتے ہوئے اگر وہ بچے بستر میں الگ سونے کے عادی ہو جائیں الگ الگ سونے کے نیند کی حالت میں بھی اگر ان کو یہ سبق ملتا ہو کہ دیکھو اب اس کے بعد بے تکلف نہ کسی سے مل سکتے ہیں نہ کسی کو ٹچ کر سکتے ہیں بھائی بہن ہیں لیکن بے تکلف نہیں ہو سکتے تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے ہمارے زماج میں یہ جو مسئلہ ہے بستروں کو الگ کرنے کا اس کے طرف توجہ نہیں دی جاتی اور توجہ نہ دینے کے بہت سارے اسباب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کیا بھائی بہن ہی تو ہیں لیکن نبی نے بھائی بہن کو ہی بستر الگ کرنے کا حکم دیا ہم کو سمجھنا چاہیے اور دوسری بات یہ بات یاد رکھیں ہمارے زماج میں جوائنٹ فیملی کا ایک سسٹم اب اس کے نتیجے میں بساوقات ایک گھر میں کئی فیملیاں رہتی ہیں اور یہ کمرے میں باپ بچوں کو سب کو سونا پڑتا ہے تو بستر ایک ساتھ لگا دیتی ہیں میں آپ کو بتاؤں وہاں بھی آپ کوشش کریں تو بستر الگ کر سکتے ہیں ایک بچے کو ایسے سولا دیا دوسرے کو کہا تم ادھر پھر کے سو جاؤ کچھ کر لیا یعنی آپ اپنی امکانات جتنے اس میں کوشش کیجئے کہ ان کا بستر جدہ رہے یہ تربیت کا بڑا اہم باب ہے صرف یہ ایک مسئلے پہ آپ عمل کر کے دیکھیں بچوں کے اخلاقی تربیت میں کتنی مدد ملتی ہیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا باب یہ بھی سکھایا حضرت عمر ابن عبی سلام حضرت ابو سلمہ کے بیٹے ام سلمہ کے ابو سلمہ سے جو بیٹے حضرت عمر تھے اللہ کے نبی کی گود میں پروان چڑھ رہے ہیں ربیب ہے اللہ کے نبی کے وہ بتاتے ہیں میرا ہاتھ برتن میں کھانا کھانے کے دوران ادھر ادھر جا رہا تھا گوشت اگر اچھا لگا ادھر ہاتھ ڈال کے اٹھا لیا ادھر سے قدو کھا لیا ادھر سے آلو کھا لیا برتن میں ادھر ادھر میرا ہاتھ گھوم رہا تھا اللہ کے نبی نے تربیت کی کہا یا غلام اے بچے بسم اللہ پڑو برطن میں جب بیٹھو تو چار لوگ جب ایک برطن میں بیٹھیں تو برطن میں جو حصہ تمہاری طرف ہے وہی سے کھاؤ ہاتھ ادھر ادھر نہ مار یہ ساری چیزیں سکھانے کی کہتا ہوں کہ دوسرے نمبر پر اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے خاص طور پر تربیت میں جن باتوں کی ترغیب دلائی ہے ان باتوں پر خصوصی توجہ دیں تربیت میں خاص ان باتوں پر محنت ہونی چاہیے اور جب آپ اس سطح پر اس انداز میں محنت کریں گے تو پھر خود بخود آپ کے ہمارے ماحول کے اندر بچوں کی تربیت ہوتی چلی جائے گی یہ دوسری بات تیسری اہم بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں ہم چاہے جتنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں ہمیں دو طرفہ کام کرنا پڑے گا ایک طرف ان کی اصلاح کریں اور دوسرے طرف ان کے اندر بگاڑ آنے نہ دیں بہت بڑی سچائی قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو بتائی گئے اور وہ بات کیا ہے معلوم ہے آپ کو ہمیں بتایا گیا کہ ہر بچہ فطنت اسلام پر پیدا ہوتا ہے ہم عام طور پر ایک لفظ سنتے ہیں تقریروں میں تحریر میں پڑھتے ہیں کہ بچے کا ذہن خالی سلیٹ ہوتا ہے آپ جو لکھ دیں گے وہ لکھا جائے گا عام طور پر ہم ایک مثال دیتے ہیں سنتی ہیں سچ یہ ہے کہ بچے کا ذہن خالی سلیٹ نہیں ہوتا ہر بچہ فطنت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کی معارفت ہوتی ہے ہر بچہ صحیح پیدا ہوتا ہے غلط نہیں پیدا ہوتا ہے ہر بچہ صحیح پیدا ہوتا ہے غلط نہیں یعنی اس بچے کے اندر اللہ تعالی فطنت اسلام رکھ کر پیدا کرتا ہے ہمارے سماج میں اصل میں ہوتا یہ ہے پہلے بچے کو بگڑنے دیا جاتا ہے پھر اس کو صدارنے کے ہم بات کرتے ہیں کام تو آسان یہ ہے نا کہ جو بچہ پیدائشی طور پر صدرا ہوا ہے اس کو بگڑنے نہ دیا جائے اس کے اندر خرابی آنے نہ دی جائے پہلے دن سے بچے کی حفاظت کی فکر کی جائے اور ہمارے سماج میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچے کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور دوسری طرف بچے کی اندر بگاڑ آنے کے جو اسباب ہیں ان اسباب پر روگ بھی نہیں لگا جائے میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں ایک حوز ہمارے سامنے مان لیجی ایک حوز ہمارے سامنے جس میں ہم صاف و شفاق پانی ڈال رہے ہیں صبح ہم نے صاف و شفاق پانی ڈالا شام تک وہ پانی گندہ ہو گیا کیسے گندہ ہو گیا حوز کے کنارے سے یہ گندے پانی کی نالی بہر رہی ہے اس میں سے ایک سراخ بن گیا ہے حوز کی طرف اب گندے پانی کا جو پانی جا رہا ہے اس میں سے کچھ پانی مسلسل حوز کے اندر آ رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے حوز کے پانی کو پاک رکھنے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ نے حوز بھرا گندہ ہوا پانی آپ نے پورا پانی نکال دیا پھر اس کے بعد تازہ پانی آپ نے بھر دیا پھر شام میں پانی گندہ ہوا پھر نکالا پھر بھرا اس کو عقل مندی نہیں کہتے حوز کی صفائی کا خیال رکھنے کا طریقہ یہ ہے پانی بھرنے سے پہلے وہ جو سراخ ہے جہاں سے گندگی آ رہی اس کو پہلے بند کر دیں ایک بار میں نے اور آپ نے وہ سراخ بند کر دیا اور اس کے بعد ہم نے پانی بھرا تو ایک دن یا ایک ہفتہ بلکہ ایک مہینے تک بھی وہ پانی پاک و صاف ہی رہے گا یہ ہم کو سمجھنا چاہیے بچوں کی تربیت میں ہم لاکھ ان کو اچھی تعلیم دیں لاکھ اچھی تربیت دیں خرابی در آنے کے جو راستے ہیں نا ان راستوں کو پہچان کر ان کی حفاظت کرنی پڑے گی بچوں کے اندر خرابی نہ آنے پائے ہمارے سواج میں ہم بچوں کی تربیت ایسی کرتے ہیں کہ گھر میں بہت اچھا کچھ پڑھاتے ہیں گلی میں چھوڑ دیتے ہیں گلی میں بچہ کن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ بچے ان کے عادت و عطوار کیسے ہیں ان کی زبان کیسی ہے ان کی سوچ کیسی ہے ان کے موضوعاتیں گفتگو کیا کیا ٹاپکس ہیں جن پہ یہ بچے بات کرتے ہیں کبھی ہم سوچتے نہیں آپ اور میں چاہے جتنا بنانے کی بات کریں بچے جیسے ہم سے سیکھتے ہیں اپنے ہم عمر لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ مل کر سیکھتے ہیں ہم بچوں کو کالیج سکول بھیجتے ہیں ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ بچے وہاں سے بھی بنتے اور بگڑتے ہیں ان کے ساتھ جو دوستیاں وہاں ان کی اپنی جو سہیلیاں وہ ان کو بنانے بگاڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں ہم عام طور پہ اس نظر سے کبھی ان کے ساتھیوں کو دیکھتے ہی نہیں ہم دیکھتے ہی نہیں کہ بچوں کو ہم نے کس ماحول کے حوالے کیا ہے اور اب تو چھوڑیے باہر کا ماحول خراب ہو نہ ہو گھر کے اندر کا ماحول ٹی وی کلچر نے خراب کر کے رکھا ہوا ہے آپ کے گھر میں ٹی وی چلتا ہے سیریل دیکھے جاتے ہیں مختلف قسم کے فلمیں دیکھی جاتی ہیں آپ اسے سمجھتے ہوں گے یہ صرف انٹرٹائنمنٹ ہے یعنی یہ آدمی کی تفریح کا سامان ہے یاد رکھیں یہ صرف تہذیر یہ صرف انٹرٹائنمنٹ نہیں ٹی وی کے اندر اپنا ایک کلچر ہے ٹی وی کا اپنا ایک کلچر ہے سادہ الفاظ میں کہیں تو ٹی وی کلچر یہ آپ کو سکھاتا ہے جو کچھ ہے یہی دنیا ہے دنیا اچھی سے اچھی بناو اور دنیا کا ہر مزا لے لو کہ یہی زندگی ہے اور آپ کے بچے کی دینی تربیت آپ سکھا رہے ہیں کہ بیٹا یاد رکھو دنیا سب کچھ نہیں دنیا صرف ایک ٹھیک آنا ہے اصل مقام جنت ہے آپ اپنے بچے کو کیسی قیفیت میں ڈال رہے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ بچے کو ایک دوہری دو دو قسم کے دو چیزوں کے درمیان آپ ڈال رہے ہیں اب بچہ کیا ہوگا میں کلفظ بولوں تو برا نہ مانے بچہ منافق بن جائے گا کبھی کیسے منافق بن جائے گا پتہ ہے آپ کو بچہ دونوں سیکھ رہے ہیں اب اس کو معلوم ہے ماں باپ مجھے دیندار دیکھنا چاہتے ہیں ماں باپ کے سامنے بچہ اچھا اچھی زبان بولتا ہے نماز کی پابندی کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے اور ماں باپ کی نظروں سے ادھر ہٹا اپنے دوستوں میں اپنی میں فلمیں اپنے اسکول میں بچہ اسی فلمی کلچر کا دیوانہ شخصیت دھوری بن جاتی ہے منافقت آ جاتی ہے بچے کے اندر اس لیے کہ آپ نے دونوں چیزیں دیں آپ کو پتہ نہیں اور بچے نے دونوں چیزیں لی اب بچہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو اپنا لیتا ہے آپ جیسا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے ہیں اور پھر من جیسے چاہتا ہے ویسے آپ کی غیر موجودگی میں نظر آتا ہے یہ ہمارے سماج کی بہت بڑی سچائی اللہ کی بلدی آپ اس کو برا نامانے میں نے لفظ منافق استعمال کیا لیکن میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا تاکہ آپ سمجھیں کہ ہم اپنے بچوں پر کیسا ظلم کر رہے ہیں ان کے شخصیتوں کو اندر سے کیسے ہم باٹ رہے ہیں کیسے ہم بچوں کو تہذیب کی ایک کشم کشم ہم کیسے ڈال رہے ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے یہ ہوتا ہے یا نہیں تو بچہ منافق نہ بھی ہو تو ملا جھلا بن جاتا ہے یعنی نیکی بھی کرتا ہے برائی بھی کرتا ہے بچے کے اندر یہ بھی ہے نماز بھی پڑتا ہے اور نماز کے فوری بات جا کے بیٹھ کے والدین کے ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے یہ بھی چل رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے نیکی بھی چل رہا ہے یہ گناہ بھی چل رہی ہے اب ایسے بچوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے آگے ماحول اگر دینداری کا ملا تو غلبہ دینداری کا رہتا ہے لیکن دنیا داری بھی ساتھ چلتی اور اگر اللہ نہ کرے آگے چل کر ماحول دنیا داری کا ملا تو دنیا داری غالب آ جاتی دینداری برائی نام باقی رہتی یہ ہی ہمارے سماج میں ہو رہا ہے آج ہم جو بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اسی انداز کی تربیت کر رہے ہیں اور اسی لیے یہ جمعہ کے خدوات یہ دروس یہ جماعتوں جمعیتوں کی محنتیں یہ کوششیں چاہے وہ کسی بھی مسلک کی جماعت کام کر رہی ہو سارے سماج کی یہ سچائی ہے ان کی اپنی جماعتوں کے گھروں میں ہمارے اپنے گھروں میں یہ منظر ہم سبح شام دیکھتے ہیں کیوں بات وہی ہے کہ ہم اچھائی دینے کے ساتھ برائی کو روکنے کا انتظام نہیں کر پا لیں جس دن ہم وہ انتظام کریں گے تب ہماری اور آپ کی محنت بڑی کارگر ہوگی میں آپ کو بتاؤں عربی زبان کا ایک شاعر بڑا پیارا جملہ کہتا ہے کہتا ہے ہاتھ باند کر سمندر میں پھیک دیتا ہے اور پھر کہتا ہے ذرا بچ کے رہو کہیں بھیگ نہ جاؤ پانی کے کنارے کھڑے آدمی سے آپ کہو کہ ذرا دیکھو کہیں بھیگ نہ جاؤ نل کے کنارے کھڑا ہو آپ کہیں سمجھ میں آپ پانی میں پھیک دیں ندی میں پھیک دیں دریا میں ڈال دیں ہاؤز میں ڈال دیں اور پھر بچے سے کہیں بیٹا خیال رکھنا بھیگو نہیں یہ کوئی مطالبہ صحیح ہے اپنے بچوں کو غلط ماحول میں ڈال دیں غلط کلچر کے حوالے کر دیں غلط صحبتوں کے حوالے کر دیں گھر کے ماحول کو بگڑا ہوا رکھیں اور پھر ہم کہیں بیٹا دیکھو دیندار بننا ہے شریف بننا ہے اچھا بننا ہے باغ لاک بننا ہے یہ کوئی محکول مطالبہ تھوڑی ہے اور اب تو موبائل نے تو یہ معاملہ ٹی وی کلچر سے بہت آگے پہنچا دیا موبائل نے تو یہ صورتحال پیدا کی ہے کہ بچے بچے کا مسئلہ ہے آپ کو اندازہ نہیں ذہنی سطح پہ ہمارے بچے کیسے دوہرے سسٹم میں جانے ہیں ایک طرف ہم مسجدوں کے ذریعے گھروں میں تربیت کے ذریعے بہت سارے ذریعے سے انہیں اچھا بنانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف یہ ساری چاہتے ہیں انہیں بگانڈنا چاہتے ہیں سوچو ایک بولے بھالے بچے کا ذہن کئیسی چیزوں سے گزر رہا ہے میں نے جیسے کہا لمبے خطاب کا موقع نہیں دو تین بنیادی باتیں میں نے کہی آپ کے سامنے رکھی یوں کہیے میں نے سب تین باتیں کہی ہیں پہلی بات میں نے کہی والدین کو اپنا کردار سمجھنا چاہیے آپ کے کردار کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ تربیت میں اللہ کے نبی نے کن کن پہلووں پہ محنت کرنے کو کہا ہے سب پہ محنت کرنا چاہیے صرف نماز کے لیے بھیج دیں گے تو کافی نہیں ہوگا صرف آپ جو ہے بچے کو کچھ دعائیں یاد کروا دیں آداب کو سکھا دیں کافی نہیں ہوگا آپ کو وہ تربیت کرنی چاہیے جو نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے اور تیسی بات میں نے کہی ایک طرف آپ اس کی تعمیر کی کوشش کر رہے تو اسے دوسری طرف تخریب سے بچانے کی بھی کوشش کریں یہ جب تک دو طرفہ کام نہیں ہوگا ہمارا اور آپ کا تربیت کا یہ مشن یہ کام یہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوگا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو تربیت ہم اور آپ کرتے ہیں اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے بچوں کو نیک اور صالح بنائیں اور ہمارے بعد ہمارے نیزخیر آخرت بنائیں صدق جاریہ بنائیں آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين